بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن میرا برگر کھانے کو دل کر رہا تھا میں گھر سے نکلا اور شہر پہنچ کر میکڈونلڈ پر لمبی لائن میں کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میرے پاس والی دیوار کے سائے میں ایک شخص آ بیٹھا جو ہلیے سے مزدور لگ رہا تھا اس نے ایک رمال سے دو سوکھی روٹیاں نکالی روٹیوں کے اندر ہری مرچ کا اچار تھا خیر اس نے سامنے روٹی کھول کر رکھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور نوالہ توڑا میں اسے غور سے دیکھنے لگا اس کے ہر لکمے پر اس کے چہرے پر ایک عجیب پوشی اور شکر محسوس ہو رہا تھا اتنے میں ایک اور مزدور آ کر اس کے پاس دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا اس نے بھی اپنے رمال سے روٹی نکالی لیکن اس کی روٹی میں اچار نہیں تھا پہلے مزدور نے کھاتے ہوئے اپنے روٹی کا اچار اس کی روٹی میں رکھ کر کہا میرا پیٹھ فل ہو گیا تھا اچھا کیا جو تم اچار نہیں لائے ورنہ میرا ضائع ہو جانا تھا بس یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے غور سے سنے بھی اور دیکھا بھی اتنے میں آواز آئی جی سر آپ کا آرڈر کیا ہے میں نے مکڈونلڈ کے سٹاف کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے اور موں میں ایک لفظ نہیں تھا بس اتنا کہا کہ مجھے برگر نہیں پسند اور کھڑکی چھوڑ کر ان مزدوروں کے پاس جا کر رک گیا مجھے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بکھلا گئے اور ایک نے کہا باؤ جی ابھی چلے جاتے ہیں بس روٹی کھانے چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں بہنے لگے میں نے ان کے پاس بھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا اپنی روٹی سے ایک نوالہ دو گے مجھے اس نے پوری روٹی میری طرف بڑھا دی اور جڑ سے ایک پرانی سی بوتل کھول کر اپنا پانی بھی میرے آگے کر دیا میں نے ایک نوالہ اچار کے ساتھ جو موں میں لیا کاش میرے پاس الفاظ ہوتے کہ اس دنیا کے سب کھانوں سے لذیذ لکمہ تھا میں نے روتے ہوئے ہی پوچھا یہ کھانا اتنا لذیذ کیسے ہے وہ بھی اچار کے ساتھ مزدور نے ایک تاریخی جملہ کہا باؤدی حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں شاید تبیہ مزا آتا ہے مجھے نہیں یاد میں نے اس کی روٹی کے کتنے لکمیں لگائے تھے اس کے بعد اپنی کمائی پر دھیان لگا کر سوچتا رہا خود کا گھرے بان حرام سے برا ہوا لگا اس دن سے لے کر آج کے دن تک حلال کمانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں مجھے اب برگر نہیں پسند سادہ روٹی کھاتا ہوں جو بہت لذیذ ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے کی اور فضول خرچیوں سے بچائے آمین مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازم کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں